ہیلو ایوریون اسلام علیکم فائنلی میں چائنہ واپس جا رہی ہوں میرے چھوٹیں ختم ہو چکی ہیں میں جا رہی ہوں قطر ایرویز سے اور اس ویڈیو میں میں اپنا ایکسپیئنس شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ سو جو میں فیل کر رہی میں بتا ہی نہیں سکتی بلکل بھی دل نہیں کر رہا واپس چائنہ جانے کا اور دل کر رہا واپس اپنے گھر چلی جاؤں بلکل ایسا ہی لگ رہ جس طرح روز سکول کے لئے اٹھتے میں میں سوچتی تھی کہ آج میں چھوٹی کر لوں نہ جاؤں آج بھی مجھے ہی لگ رہے کاش میں چھوٹی کر لوں نہ جا سکوں خیر آپ ٹائم گزر گئے میں سیٹ پہ آکے بیٹھ گئی ہوں اور جو سیٹ ہے وہ کافی کمفرٹریبل ہے اور لیکس پیس بھی زیادہ ہے بس میری وینڈو جو ہے وہ کافی گندی ہے نظر کچھ بھی صحیح سے نہیں آیا اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں فلائٹ میں کیا چیزیں پروائیڈ کی ہیں سب سے پہلے یہ ہیں ہیڈ فونز اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ٹریول کٹ پروائیڈ کی ہے جس کو میں کھول کے بھی آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں یہ ہیں سوکس کا پیر اور ساتھ میں ہے یہ آئی ماسک جو کہ سلک کا ہے اور ساتھ میں یہ ہمیں ملا ہے ایک چھوٹو سا ٹوٹ پیسٹ اور ساتھ میں برش اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں ملیں گے یہ ائر پلگز جو کہ امپورٹنٹ ہے آبیسلی فلائٹ میں ائر پریشر کی وجہ سے کانوں میں کافی درد ہوتے اور میرے کانوں میں آلریڈی درد جو ہے ہو چکے کیونکہ میں ایک فلائٹ پہلے لے کے آ چکی ہوں یہ میری دوسری فلائٹ ہے تو یہ ہیں ساری چیزیں اس کیٹ میں اگر آپ چیک کریں گے اپنی آم ریسٹ والی جگہ پہ وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا ریموٹ جو کہ آئی تھی کہ یہ پرانا کوئی جیٹ ہے اور یہ ساری سسٹم جو ہے مجھے کافی پرانے لگ رہے ہیں اور میری سکرین کافی گلچ کر رہی ہے لیکن جو ہے سپیس کافی زیادہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور ان کی جو ٹیبل ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے ویڈیا میں تین نظر آ رہی ساتھ میں یہ کپ ہولڈر بھی ہے اور ابھی تک تو اچھا جا رہے سب سو یہ ہے میرا بریک فاس میں نے بریک فاس کے لیے ان سے لیا ہے بلو بیری پوڈنگ جو کہ بہت مزے کی ہے فریش ہے گرم ہے ساتھ میں یہ ہے کافی فروٹس فلیورٹ یوگرٹ بھی ہے اور ساتھ میں بریڈ کپیس ہے کیونکہ مجھے ایک سو دو پی بخار ہو چکا ہے اور ساتھ میں میرا گلہ بہت خراب ہے باقی ان کی میلز میں نے نہیں ٹرائی کے جن میں بریانی تھی اور سب سپائسی تھی اس کے لئے آپ ان کی ایپ پہ جو ہے پہلے جا کے منیو چیک بھی کر سکتے ہیں کیا آپ کی فلائٹ میں کیا کیا منیو ہوگا تو آپ ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے یہاں میں آپ کو کوئی چیز بتاتی ہوں کہ آپ اپنے ہیڈ ریسٹ کو بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کی مطابق کیونکہ میں شارٹ ہائٹ ہیڈ ہوں تو میں نے اس کو نیچے کر لیا ہے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا آئی ہوپ آپ آپ نیکس ٹائم اس کو ضرور چیک کریں گے اچھا جی تو میں پہنچ گئی ہوں دوہا میں اور یہاں پر میرا سٹے کافی زیادہ جو کہ میں نہیں بتانے والی اور اس کے لئے میں آپ کو ائرپورٹ ایکسپورٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہاں کیا کیا یوسفول ہے سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر آئی ہوں ان کے گارڈن میں اور یہ کافی زیادہ فیمس سپورٹ ہے تو میں نے سوچا سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر وزیٹ کروں اور ٹائم لی جو ہے میں اس کو دیکھ لوں تاکہ آگے میں نکل سکوں اور آگے جو ہے باقی ائرپورٹ کو ایکسپورٹ کر سکوں ابھی میں جاتی ہوں نیچے اور گارڈن کو چیک کرتی ہوں بہت ہی یہ جگہ خوبصورت ہے یہاں بہت سکون ہے یہاں ذرا برڈز کی آواز سنیں آپ اور مزے کی بات یہ ہے یہاں پر کوئی بھی برڈ نہیں ہے یہ صرف انہوں نے ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے یہاں پر وہ دیا ہوا ہے یہاں پر میں نے دیکھی چھوٹی چھوٹی ہٹس ہیں جو آلرڈ اکوپائیڈ ہیں یہاں پر کافی ساری لوگ جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہیں اتنی کیوٹ لگ رہی ہیں یہ بہت زبردست یہ ہیں جی کوائٹ روم جہاں پر آپ آ کر ریسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل فری ہیں یہ کوائٹ روم بلکل فری ہیں باقی جو ہے یہاں پر آپ کو سلیپنگ لاؤنج پر مل جائیں گے جہاں پر آپ کو پی کرنا ہوگا لیکن یہ جو کوائٹ روم ہیں یہ بلکل فری ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمفرٹیبل چیئرز بھی ہیں جہاں پر آپ آرام سے لیٹ سکتے ہیں اور ریسٹ کر سکتے ہیں ائرپورٹ پر آپ کو ڈیفرنٹ سپورٹ پر یہ پریئر روم ملیں گے یہاں پر آکے آپ آرام سے نماز پر سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں اس کے باہر جو ہے وہ وضو کی جگہ بنی ہوئی آپ کا سامان رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے جو بلکل سیف لیا آپ وہاں پر رکھ سکتے ہیں سامنے اس کیپنیٹ میں قرآن پاک بھی ایویلیبل ہیں یہ ہے اس کے باہر پورٹ کی کافی فیمیس سپورٹ جو کہ میں نے انٹرنیٹ پر پہلے بھی دیکھی تھی یہاں پر بہت بڑے سائز کا جو ہے یہ ٹیڈی ہے آگے جا کے بھی میں چیک کرتی ہوں یہ ہے وہ بڑا ٹیڈی آئی ویشیز کو میں اپنے ساتھ چائنے لے کی جا سکتی لیکن نہ تو یہ پلین میں آئے گا نہ ہی میری ڈام میں اس ٹیڈی سے بھی زیادہ بڑا یہاں پر مجھے یہ وڈن بوائی ملے اور جو کہ میں سوچ رہی ہوں اگر یہ یہاں پر چلنے لگ گیا یا کسی کے اوپر گر گیا تو کیا ہوگا سوچنے کی بات تو ہے نا یہ شاپنگ کے لئے آپ کو کافی سارے آپشنز مل جائیں گے لیکن میں جو ہے اس شاپ پہ آئی ہوں کیونکہ یہاں پر کافی کیوٹ چیزیں مجھے چھوٹ چھوٹی نظر آئیں ہیں جو کہ میں خرید بھی سکتی ہوں اور اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتی ہوں ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اپنے لئے کیا لوں کچھ ایسا کی جو یادگار ہو اچھا یہاں پر میں یہ لینے لگی ہوں جو کہ میں جا کر اپنی ڈام میں اپنی فریچ پہ لگاؤں گی اور ساتھ میری فیلو بھی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی یہی لے لیں اور اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں یہ بورڈنگ گیٹ کے پاس ویٹنگ لانچ یہاں پر جو یہ سیٹس ہیں they are just like sofa seat ایون چائنہ میں بھی سرہ کی سیٹس نہیں ہیں ائرپورٹس پہ چائنہ کی میشے میں تعریف کرتی ہوں لیکن چائنہ میں ایسی سیٹس نہیں ہیں اس کے علاقے میں آپ لوگوں کے کوئی چیز دکھاتی ہوں انہی سیٹس کے ساتھ آپ کو یہاں پر نیچے فلور پہ چارجنگ پوائنٹ بھی مل جائیں گے اگر آپ کبھی اس ائرپورٹ پہ جائیں اور آپ کو یہ سپورٹ نظر ہے تو آپ سمجھ آئے گا یہاں پر چارجنگ کے لئے سپیس ہے دو دن کا لمبا سفر کرنے کے بعد میں پہنچ چکی ہوں چائنہ اور ابھی بھی میں اپنے سیٹس نہیں پہنچی میں نے لینڈ کیا ہے چھنگ دو میں چھنگ دو میں میں نے ایک رات سٹے کر کے کل جانا ہے میں نے اپنے سیٹس کے لئے میں جاؤں گی بائی ٹرین لیکن یہاں پر آتی مجھے لکرے میں گھر آگئی ہوں چائنہ لینڈ کرتی میرے دل کو بلکل سکون آگیا ہے میں آپ لوگ کو یہاں چیز دکھاتی ہوں ہر جگہ پر جو آپ لوگ کو پانڈا نظر آئیں گے کیونکہ جہاں پہ ہوں میں چھنگ دو میں یہاں پر پانڈا کافی زیادہ فیمز ہے اور چائنہ جیسا صاف سترا کنٹری اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا سب سے پہلے میں یہاں پینا چاہتی ہوں گرم پانی کیونکہ اس چیز کو میں نے بہت زیادہ میس کیا ہے اور میرا گلہ کافی خراب ہے تو مجھے اس کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو میں یہاں پر وارم وارٹر لوں گی یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک اور چیز بھی کھاتی ہوں لگیج کے لئے چیک کریں کوئی رش نہیں ہے کوئی لائنز نہیں ہے کوئی دھکے نہیں ہے اور یہاں پر ایک نہیں کافی ساری لائنز ہیں بہت دور تک ہیں جو کہ شاید کلیرلی نہ نظر آئیں آرام سکون سے اپنا لگیج لیں اور آرام سکون سے گھر جائیں شنگدو میں وان نائٹ سٹے کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا روم بک کیا تھا بس لئے مجھے صرف وان نائٹ کے لئے سٹے کرنا تھا تو یہاں پر میں آپ کو اپنا جو ہے ہٹل کا روم دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کس طرح سے چیزیں ہیں یہ ہے یہاں پر واش روم اور یہاں پر جو ہے کافی چھوٹا ہے یہ لیکن اٹھوکے ہم میانیج کر لیں گے ہم نے ایک ڈبل روم ڈبل بیٹ روم بک کیا تھا میرے ساتھ میری فیلو بھی ہیں یہ ہے ان کا شاور اور یہاں سے میں آپ لوگوں کو ذرہ ویو چیک کر آتی ہوں میچے جو ہے آپ کو جو سٹیشن نظر آ رہے ہیں یہ ہے ٹرین سٹیشن ہمارا ہوتل ٹرین سٹیشن کے بالکل پاس ہے اور صبح ہم نے یہاں سے ہی ٹرین لے کے جانے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی کبرٹ بھی ہے جہاں پر آتی ہم نے اپنا سمان پھینک دیا کیونکہ ہم دو دن سے ٹریول کر رہے ہیں ہم بہت تھک چکی ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں سیفٹی کیٹ کی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جائے آگ لگ جائے تو آپ ایک پہنیں اپنے موہ پہ اور یہاں سے بھاگیں اتنا چھوٹا یہ روم ہے کہ ابھی میں آپ کو بیٹ پہ کھڑے ہوئے کیونکہ سارا روم دکھا سکتا بٹ نیور مائنڈ صبح ہم چلے جائیں گے یہ ہے ہمارے روم سے بھی ہو آبیسلی جو واش روم سے آ رہا تھا وہی ہے لیکن میں آپ لوگ کو دوبارہ دکھاؤں گی یہ سارے ریلوے ٹریک ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک ٹرین جا بھی رہی ہے اور یہ سیٹی سے جو ہے تھوڑا دور ہے کیونکہ ہم نے اس لئے سیلیکٹ کیا ٹرین سٹیشن کے پاس تھا صبح ہم اٹھیں بھاگیں اور جائیں ہم رہ رہے ہیں سیونٹینتھ فلور پہ اور یہاں کافی زیادہ ٹھنڈ ہے اکی سو تھینکیو فور واشنگ دیس ولاغ اور اللہ حافظ تو ایوری ون ہوپفولی جب آپ لوگ ٹرائیول کریں گے قطر ایئر ویسے تو میرے ویڈیو آپ لوگ کے دماغ میں ضرور آئے گی اور ساتھ میں اگر آپ لوگ دوہا ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو ان سپورٹس پہ بھی ضرور جائیے گا ونس اگین تھینکیو اور اللہ حافظ تو ایوری ویڈیو بھائی